کاکہزئی جو کہ لوئی یا لوئے ماموند کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں ماموند قبیلے کا ایک ڈیوین ہے جو کہ اصل میں وسیع ترکانی قبیلے کا حصہ ہے یہ قبیلہ زیادہ تر باجوڑ ایجنسی پاکستان میں آباد ہیں لیکن اصل میں ان کا تعلق افغانستان کے صوبے لگمان سے ہے تاہم یہ قبیلہ اس حد تک پھیل چکا ہے کہ اسے ایک الہدہ قبیلے کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے لاسانیات کاکہزئی کا لفظی مطلب کاکے یا کاکہ کی اولاد یا نسل ہے حج متغیرات میں کاکیزی، کاکے زئی، کاکے زئی، کاکے زئی، کاکے زئی، کیک زئی، کاکہ زئی اور کاکے زئی شامل ہیں تاریخ ابتدائی تاریخ کاکہزئی پشتونوں کے جنگی ورثے کو مد نظر رکھتے ہوئے پیر موظم شاہ نے اپنی کتاب تواریخ حافظ رحمت خانی اور اولف کے روئے نے اپنی کتاب دا پتھانس فائی فیفٹی بی سی ٹو ایڈی نائیٹین فیفٹی سیون میں یوسف زئی اور دلزکس کے درمیان ہونے والی جنگ کے بارے میں لکھا جس میں ملک حیبو پر پہلے پائندہ کاکہزئی ترکلانی نے ایک تلوار کا وار کیا اور آخر میں برہان کاکہزئی ترکلانی نے یوسف زئیوں کی طرف سے لڑتے ہوئے اور باجوڑ کو دلزکس سے فتح کرتے ہوئے ان کا سر کلم کر دیا حملہ اور فوجوں کے لئے پنجاب اور دیگر علاقوں میں باقی مکانات کینٹانمنٹ اور سرحدی علاقے عامد و رفت پر نظر رکھنے کے لئے اور کسی بھی نئی معلومات کا پتہ رکھنے کے لئے کام آنے لگی اور بہت سے افسران اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہاں آباد ہونے لگے آج بھی خیبر پختونخواہ اور افغانستان کی پشتون بیلٹ کا زیادہ تر حصہ بنجر اور وسائل کی کمی کا شکار ہے جس کی وجہ سے یہاں عموماً بہت کم آبادی ہوتی ہے ایک بار جب آبادی یا ایک قبیلے کی تعداد ایک مخصوص حد سے تجاوز کرتی ہے تو وہ اکثر مشرق کی جانب زیادہ آباد علاقوں میں منتقل ہو جائے کرتے ہیں یا پھر پیداواری ذرعی زمین کی تلاش میں دوسرے قبیلے ان کو باہر دھکیل دیتے ہیں سیالکوٹ کا علاقہ اور خاص طور پر فیصل آباد، وزیر آباد اور لاہور کے کچھ علاقوں کی زمین ذرعی طور پر بہت منافع بخش ہے اور ان علاقوں پر پشتون خاندان ایک تسلسل کے ساتھ حکومت کرتے رہے ہیں جن میں سے بہت سے کاکازئی تھے اور کچھ برکی اور نیازی پشتون تھے دور برطانوی راج بہت سے کاکازئی، برکی اور دیگر قابل ذکر پشتون خاندان پہلے قبل آزاد برطانوی بھارت کے شہر جلندر اور گرداسپور میں آباد تھے جہاں انہوں نے کالونیا قائم کی تھی کاکازئی کا ایک اہم گروپ جنوبی پنجاب بھارت کے شہر گرداسپور کے بارہ گاؤں میں آباد تھے جن میں بابل چک، فیض اللہ چک، سٹکوہا اور وزیر چک نز دھری وال شامل ہیں چودہ آگست انیس سو سنتالس کو آزادی کے موقع پر پہلے کہا گیا کہ وہ مسلمان ہونے کے طور پر پاکستان میں شامل ہوں گے مگر اس کے بعد وہ تقسیم کے دوران ہونے والے تشدد کی آر میں آئے اور نتیجہ تن ان کے علاقے پر بھارت قابض ہو گیا اور بچنے والے اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے دور جدید آج کے دور میں زیادہ تر کاکازئی پاکستان اور افغانستان میں رہائش پذیر ہیں افغانستان میں زلہ مراوارا اور زلہ کنار کے علاقے برکانی اور شورطان اور زلہ لغمال کی کچھ علاقوں میں کاکازئی آباد ہیں پاکستان میں کاکازئی تقریبا ہر صوبے میں آباد ہیں خاص طور پر درہ کاکازئی باجوڑ ایجنسی پشاور لاہور ابتاباد سیالکوٹ ڈیرہ غازی خان کوئٹا کراچی کشمیر جیلم بھلوال سرگودہ چکوال گجرات چک خرل عیسیخیل موسیخیل اور کلی کاکازئی شامل ہیں نتیجہ تن کاکازئی پشتون پشتو بولے جانے والے علاقوں میں نہ رہنے کی وجہ سے صرف پشتو نہیں بولتے بلکہ پاکستان میں بولے جانے والی دوسری زبانیں جیسا کہ اردو پنجابی سرائکی ہند کو اور بلوچی بھی بول سکتے ہیں اس کے باوجود وہ پشتون والی پر عمل کرتے ہیں اور اپنے لباس کھانا پینہ اور جنگی میراس پر پشتون ثقافت کے حساب سے عمل درامت کرتے ہیں زلائی خیلیں دولت خیل خلوزائی محسود خیل مغدود خیل محمود خیل عمر خیل یوسف خیل